اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذلکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو کینیڈا میں جو ہائی ڈیمانڈنگ جابز ہیں ایسی جابز جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یا جو لوگ ان پیشوں سے وابستہ ہیں جن کے پاس یہ سکلز اور یہ ورے ہنر ہیں ان کے لیے ڈیمانڈز اور جابز بہت زیادہ نکل کے آ رہی ہیں اگر آپ بھی ان میں سے کوئی ایک ہنر سیکھ لیں یا آپ کے پاس یہ ہنر آلریڈی موجود ہے یا آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو کینیڈا جانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستو نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کینیڈا کی ایک بزنس کاؤنسل ہے جسے بزنس کہتے ہیں انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کروایا ایک نومک سروے جس میں انہوں نے کوشش کی یہ چیز جاننے کی کہ اس وقت کینیڈا میں جو ہائی ڈیوارڈنگ جابز ہیں وہ کون سی ہیں جو بزنس مین ہیں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو ہائرنگ کے لیے کسی بھی اور کنٹری سے ایمپلائز کو ہائر کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور کون کون سی آسانیاں یہ پیدا کر سکتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے سروے کروایا اس میں ایٹی پرسنٹ بزنس مین نے یہی کہا جو کینیڈا کا ایمیگریشن سسٹم ہے جس کے طرح ہم فارن ورکرز کو ہائر کرتے ہیں یہ بڑا بہترین سسٹم ہے لیکن اس میں کچھ خامیہ یہ ہیں کہ یہ پرمنٹ ریزیڈنسی نہیں دے رہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کینیڈا کی ایمیگریشن ہے یہ ایمپلائرز کو پرمنٹ ریزیڈنسی دے تاکہ ہمیں کام کروانے میں آسانی ہو سکے اور ہمیں ایمپلائی کو دھونڈنے میں آسانی ہو سکے ان کنٹریز کو بھی پی آر کی آفر کی جائے جن کنٹریز میں یہ لیبر اس وقت موجود ہے جو اس وقت ہائی ڈیمانڈنگ جابز ہیں جو اس وقت بریٹش جو ان کی کینیڈا کی بریٹش کانسل ہے بزنس کانسل جو ہے کینیڈا کی انہوں نے جو سروے کر کے بتایا ہے اس وقت اس میں ان کو کنسٹرکشن کی جو لیبر ہے وہ ہائی ڈیمانڈ ہے پلمبرز جو ہیں وہ ہائی ڈیمانڈ ہیں الیکٹریشنز جو ہیں ہائی ڈیمانڈ ہیں ایسے سکلز ہائی ڈیمانڈ میں ہیں جو کہ ان کو پاکستان سے بہ آسانی مل سکتے ہیں چار لاکھ اکتیس ہزار لوگوں کو کینیڈا نے پرمنٹ ریزیڈنسی دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے دو ہزار بائیس میں دو ہزار تئیس میں یہ چار لاکھ پچاس ہزار کے قریب ہو جائیں گے اور دو ہزار چوبیس میں یہ چار لاکھ باون ہزار کے قریب یہ ہوں گے لیکن اس وقت ان کو جو اصل پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جو ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں جن میں سب سے زیادہ آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی میں 58% شارٹیج ہے ان کے پاس اس کے پاس جو کمپیوٹر سائنس ہے اس کے اندر 56% شارٹیج ہے ان کے پاس اس کے علاوہ جو سائبر سیکیورٹی ہے جس میں سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے کچھ لوگ ریٹائیڈ ہو رہے ہیں کچھ لوگ اپنا ورک پرمیٹ کمپلیٹ کر کے واپس اپنے وطن چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا پرمیٹ ایک سال کا دو سال کا یا تین سال کا ہوتا ہے ان کا پرمیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو ان کی بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے امیگریشن سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں ان ڈیمانڈز کی جو یہ جو لسٹ ہے شارٹیج جو ٹریڈز کی جو لسٹ ہے اس میں لوگوں کو پرمیٹ ریزیڈنسی دی جائے بجائے اس کے کہ ورک پرمیٹ آفر کیا جائے ان کو پرمیٹ ریزیڈنسی دی جائے تاکہ یہ لانگ ٹرم یہاں پہ کام کر سکیں جو ان کی فیلڈز ہیں جو ان کی مینٹینس کی فیلڈ ہے جو اس میں یہ رپیر اور مینٹینس ہیں الیکٹریشنز ہیں پلمبرز ہیں اے سی ٹیکنیشنز ہیں اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن کی فیلڈ ہے کنسٹرکشن کی لیبر ہے جو ان کو اس وقت بہت زیادہ نایاب ہے ان کو ہائر کرنے کے لیے طریقہ کار کو مزید آسان کیا جائے اور پرمیٹ ریزیڈنسی دی جائے تو اگر آپ کا تعلق ان میں سے کسی ٹریڈ سے ہے اگر آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہیں سائیبر سکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ الیکٹیشن ہیں آپ کے پاس ڈپلومہ ہیں آپ کے پاس کوئی سیٹیفیکیٹ ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ اس وقت کینیڈا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس وقت گولڈن چانس ہے کینیڈا بڑی تیزی سے لوگوں کو ہائر کرنے کے طرف جا رہا ہے اور ڈیلی اس میں کوئی نہ کوئی نئی چینجنگ کوئی نہ کوئی نئی پولیسی نکل کے آ رہی ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے پراپر سی وی بنائیں پراپر کور لیٹر بنا کے اپلائی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کمپنیز آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک اچھے پلمبر ایک اچھے لیکٹیشن ایک اچھے کرافٹسمن ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس سی وی نہیں ہوتی آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے یہ بتانے کے لیے کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو اس معاملے میں ہم آپ کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں سی وی بنانے میں کور لیٹر بنانے میں ڈیفرنٹ کمپنیز میں اپلائی کرنے کے لیے ہماری خدمات حاصل کرنے کے لیے نمبر آپ کی سکرین کے اوپر آ رہے ہیں آپ ان نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آفیس بھی ویزٹ کر سکتے ہیں لاہور سیالکورڈ اور اسلامباد آپ آ سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں اور ہماری سرویسز کو لے سکتے ہیں فی الحال کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ